حضرتِ ابو سعید سعید بن مالک بن سلناس خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے کی لوگوں میں ایک شخص تھا جس نے ننانویں قتل کیے تھے اس نے علاقے کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا ایک راہب کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی وہ اس کے پاس آیا اس نے راہب کو بتایا کہ اس نے ننانویں قتل کیے ہیں کیا اس کے لئے توبہ کی گنجائش ہے؟ راہب نے جواب دیا نہیں اس شخص نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا اس نے سو کی تعداد مکمل کر لی پھر اس نے علاقے کے کسی بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو ایک عالم کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی اس شخص نے اس عالم کو بتایا کہ اس نے سو قتل کیے ہیں کیا اس کے لئے توبہ کی گنجائش ہے؟ اس عالم نے جواب دیا جی ہاں اس کے اور توبہ کے درمیان کیا چیز رکاوٹ ہو سکتی ہے تم فلان علاقے میں چلے جاؤ وہاں کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوں گے تم ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اپنے علاقے میں واپس نہ آنا کیونکہ وہ برائی کا علاقہ ہے وہ شخص روانہ ہوا جب وہ نصف راستے میں پہنچا تو اسے موت آگئی اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کرتے ہوئے اور دل سے یعنی خلوص سے اللہ تعالیٰ کی طرف آ رہا تھا عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی پھر ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا ان فرشتوں نے اسے اپنے درمیان سالس بنا لیا اس نے فیصلہ کیا دونوں طرف کی زمین ناپ لو یہ جس طرف زیادہ قریب ہوگا اس طرف کا شمار ہوگا انہوں نے ناپی تو انہوں نے اس شخص کو اس زمین کے زیادہ قریب پایا جہاں ارادہ کیا تھا تو رحمت کے فرشتوں نے اسے حاصل کر لیا سایدہ سایدہ